سرمایہ ملیت جعفریہ جنابِ علامہ قبلہ عزر عباس حدیث آج آف راہ راہ دعائے زہورِ امام زمانہ علیہ السلام اوز باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ خلقنا فی امت اللہ فاز رتباتو ہوا الہ کعب کوسائن با اکرمنا بے ولایت وسیئے اللہ ردت لگو شمس و مرتائن بس اللہ علی لقبلتائن بجاہد بس سیفائن ورمحائن وشرفنا بحب زہرائن اللہ تی فزلت اللہ نسائل آلمین بجالنا من الباقین آلا مسابل حسن والا غسائن و تسطح من زریت الحسائن اللہ دین مم وقالا مسابلہ مرجحا حسناتو ہوا امال ساکلائن وَهُمْ اَئِمَّةُ الْمَشْرِقَانِ وَهُدَاتُ الْمَغْرِبَانِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَّا دَامَةُ الْنَيِّرَانِ اما بعد فقد کال اللہ تبارک وطالہ فی کتابِ غل مجید وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَاسْدَكُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ صَلَوَاتُ وَعَوَاسِ بُلَن حضراتِ اگرامین صَلَوَاتُ وَمَمِنِينَ سَلَامُ الْأَلَيْكُمْ تَوْفَعَيَّا الْمَدَد پانچ بارہ چودہ تورہ میں راتھی ہونا قبول فرماؤن جتنے صَلَوَاتُ وَمَمِنِينَ بیٹھے ہو مالک صاحب دے دیلی مقاصد پورے کرن صاحب لکھو علیہ پیر آبدشاہ ہو رہی تے ایتھوں دے آبدشاہ رہی مالک کو نا دے دیلی مقاصد پورے فرمان حر علیہ و علیہ پرناڑے ماتنی عزدار دے بار میں آقا محافظو من اس ویلے میں جناب دی خدمت وے چھونتی پارے سورہ معارج دی آیت نمبر تیتی دی تلاودہ شرف حاصل کی شیعہ سنی بھائیو سیدو مومنو خالق فرمایا وَاللَّذِينَا هُمْ بِ شَحَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ خالق فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں گجرات علیہ و شہادت ان اربیج کے اندنے ایک گواہی نو شہادتان کے اندنے دو گواہین شہادات کے اندنے تین یا تین تو ود گواہین شاہ جی اربی ویچ جمع شروعی ترونت ہوں دیئے بڑی بڑی گل کرنگا یاد رکھیں بائے بسم اللہ تو لے کے سینے و ناس تک پورے قرآن اچھ کوئی دو گواہیں یا لی آیت پاڑ دے میں مت بچھار دے دو گواہیں یا لی پورے قرآن چاہتی کوئی نہیں تجڑی آیتیں ادھے چلا فرمایا محقیقی مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں لہٰذا ڈھنکے دی چھوڑتے پڑیا کرو اشہادو انہا علی الولی اللہ وعلادہ المعصومینہ اے کافی راتاندہ جگراتہ بھی ہے لیکن میں آنا میں رہتے ضروری سی میں کیا حاضری ضروری دینی مالک آباد اشہاد رکھے ہر ماتمی ازادار دے بار میں آکا محافظوں اکیس ماں پارہ سورہ روم دی آیت نمبر تری فطرت اللہ اہلہ تی فاطر ناسا علیہ اللہ فرمایا مومن وہ ہیں خالق فرمایا اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا فطرت کی نواندے نے تفسیر صافیت وارڈ میرے پنوے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے انوے شہن شاہ ولایت رشاد فرماندے نے فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسالت کی گواہی اور حیدر کرار کی ولایت کی گواہی پینڈاڑے ہو جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا منکرے لا الہ الا اللہ دا منکر نہیں فطرت دا منکرے جیڑا محمد رسول اللہ دا مخالفے محمد رسول اللہ دا مخالف نہیں فطرت دا مخالفہ جیڑا علیہ وعلیہ دا شیعہ سنی پائیو دشمنے علیہ وعلیہ دا دشمن نہیں فطرت دا دشمن اے فطرت کنوں کہیں دینے میں سادہ لفظہ نال سمجھان دی کچھ کرنا اے سارے مجلس گاہتی آئے ہو پیرانتے ٹورکی آئے ہو گڑے نہیں بولے کہ دے تو ٹورکی آئے ہو میں میں گڑی تو لہے کے پیرانتی آئے ہیں اے پیرانتے ٹورنا اے فطرت ہے ایک بندہ پیرانتے ٹورن دی بے جائے ہتھانتے اپیا ٹورے سر تھلے تے لتانتان اے سارے پینڈانے آنکھنا اے بے غیرت فطرت مخالف ہے فطرت پیرانتے ٹورنا اے ہتھانتے اپیا ٹورد ہے سر تھلے تے لتانتان جڑا بندہ علیون ولیون لہ دا دشمن ہے او انجے یہ فطرتہ مخالف ہے او انجے یہ جمیں سر تھلے لتانتان توجہ ہے بھائیں یہ پارے سورہ فاطر دیا ایت نمبر دا سے تو انہوں پتا ہے میری گفتگو اللہ دا قرآن ہوں دا ہے مصطفیٰ دا فرمان یہ چاہتے ہیں تو کسے ہستی رہے ہیں بھائیں یہ پارے سورہ فاطر دیا ایت نمبر دا سے خالق فرمایا اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں کلمہ طیبہ اللہ دی طرف جاندہ ہے ملنا کوسہ کلمہ دالے ہی رہا جاندہ ہے اے کا چیزاں نمبر دا سے تھامامان کے جاندہ ہے دوسرے آسمان کے دوسرے تو تیسرے تھے تیسرے تھے چوتھے تھے چوتھے تھے پنجویں تھے پنجویں تھے چھے میں تھے چھے میں تھے ستھے ستھے تو عرش الہی نر ماض تو اڑھے میرے اٹھویں امام امام زامن امام سامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے تو اڑھے میرے اٹھویں شہنشاہ ولایت کو لوگ پچیا گیا مولا بتائیں وہ کون سا کلمہ طیبہ ہے جو سات آسمان کراس کر کے عرش الہی سے مس ہوتا ہے اٹھویں شہنشاہ ولایت فرمایا ال کلمہ تو طیبہ تو تفسیرہ دبروحان جلدتین اٹھویں امام فرمایا مومن کا یہ قول ہے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ توجہ ہے جو کلمہ طیبہ ہے اٹھوئی امام پاک جڑا فرمایا ہے پیرابر شاہ جیزا کلمہ طیبہ اٹھوئی امام نے فرمایا میاں صاحب ہو دے چہ شہادت سالسہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے علیون کچھ بندیاں کیا بھائی جن نے بھائی جن اقبال کچھ بندیاں نے آ کیا ہے اے علیون ولی اللہ نے شیعہ نے ہون شروع کیتا ہے کال پر سن یہ علیون ولی اللہ نہ ہوں شروع کی تک کال پر سن گجرات آلے ہو آدم نبی دی خلقت تو پہلے دی از آنوچ علیون ولی اللہ در سبود پیش نہ کرا مجلس پڑھن دا فیدائی نہیں حیالا رجی حیالا رجی حیالا رجی حیالا رجی سی باب و مولد نبی باب و تباریخ چھٹے لال ولایت دے حضرت امام جعفر سادق علیہ الصلاة والسلام نے سن لے میرے سادق امام رشاد فرمایا سادق امام رشاد فرمایا لما خلق السماوات والارضین جدو اللہ پاک نے زمین و آسمان و خلق فرمایا فآمرا منادیان اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا ازان پاڑا حجی بابا آدم نے سی بابا جی بنیا بابا بنیا مٹی نا مٹی پہلے بابا بعد ویچے تراب پہلے میرے سادق امام فرمایا اس بلے اللہ فرشتے نو حکم دیتا 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 حصول کافی قطب اربا چو پہلے کتاب وہ فرشتے جڑی ازان دیتی اشاد اللہ الہ الا اللہ و اشادنا محمد رسول اللہ جڑی فرشتے زمین و آسمان دی سات زمینہ سات آسمان دی خلقت دے ویلے ازان پڑھی ہے او دے ویچ تیسری گوائی ہے علی انو ولی اللہ شروع ہے چلے علی انو ولی اللہ تے تیرے پیو تم ہی پہلے تیرہ میرا پیو بابا آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی ازان دی ایک مہربان کہنے لگا جی تو آڑے جو بارہ امام نے میں کہا بے شک بارہ امامہ چونکہ کسے نے علی انو ولی اللہ پڑھے ہے میں کہا پڑھے ہے میرے حتوے کتاب ہے اس بات الہدات اس بات الہدات بین نصوص والموجزات جلد نمبر دی دو ہے صفحہ چار سو پینٹ ہے ورکدہ سجا پاسا ہے ستر نمبر دس ہے محدث اکبر محمد بن حسن حر عامل دی کتاب جناب حردی نصوی چھو سانے انہا مولا علی دی رازان چو ایک راز لکھے آئے لما بولے دا فی بیت اللہ الحرام جی تو تیرا رجب مولا علی خانے کابچ نازل ہوئے خررہ ساجدان مولا علی دنیا تھی انہیں یہی سجدہ کی تا دنیا دے سن لو شیعہ دا پہلا امام جی دا پہلا کامی سجدہ ہے آخر کامی مومن و سجدہ دا تارکنی ہونا چاہی دا میں عالم میں تصور چاہ کیا مولا دنیا تھی انہیں ہی سجدہ کیتا ہے سجدہ کرنا کسے کھو سکھیا نہیں فرمایا امام ہندہ ہی ہوئے جڑا اپنا علم نال لے کے ہونڈا ہے حیدر شاہ جی وہ امام تھی نہیں ہندہ جڑا مسئلہ جی دردن واسطے تھی کھو ٹیوشن پڑھ نہیں سمہ رافہ و راسہ و شریف پھر شیعہ سنی بھائیو سجدو مومن و مولا علی تیرہ رجوع خانے کا بیچے سجدہ و چو سار اٹھایا سمہ ازانہ و اقامہ پھر مولا علی نے ازان پڑھی تے اقامت آکے فشاہدہ للہ بالوحدانیتے کتاب دے لفظن تے سعودہ میرے کل نکت ہوں دے اللہ دی توہی دی گوائی دیتی مولا علی پاک نے اپنی ازان بیت والے محمد بن بی رسالہ تے پاک مصطفیٰ سرکار دی نبوت دی گوائی دیتی ول نفسیوی بالخلافت والولائی مولا علی پاک نے اپنی ازان ویچ اپنی ولایت اور خلافت دی گوائی دیتی کہ اشہادو انی علی انو ولی اللہ میں یہ علی گوائی دیتا ہوں کہ میں علی Allah کا ولی ہوں رسول کا بلافز جانشی جدو علی انو ولی اللہ خود علی نہ مافہ نیلی اللہ منانہ لے نکہ میں محاف ist خود مولا علی نے اپنی ازان ویچہ اپنی ولایت دی گوائی دیتی اس بات الہداد نہ ہوئے جد نمبر دو نہ ہوئے صفحہ چار سو پیٹھ نہ ہوئے محدث اکبر دیے کتاب نہ ہوئے موتبر نہ ہوئے روایت موتبر نہ ہوئے تے خود مولا علی اپنی ازان ویچہ اپنی ولایت اور خلاف دیگوائی دیتی نہ ہوئے تے مجرمہ سائیم آئے تے تو اے ہمیں میٹنگا کرنا پھرنا کراچی علین وریولہ دے خلاف مولا علی خود ازان ویچہ اپنی ولایت دیگوائی دیتی ہے شیو سنیو مولا دی منیجے کے مولوی دی بیڑے چو بیٹھوں کے ہور پروگرام ہے مولا دا فرمان چھڑ کے بابا جی مولوی پیچھے لگنا یہ نہیں ہے جبی امام حسین چھڑ کے یزید پیچھا جانا آج توں علی اپنی ولای اپنی دیشت گردی پیانا جی ازان دیشت گردی ہے تے یہ فلان ہے تے یہ فتر کہان ہے تے آج توں میٹھ گا پیا کرنا ہے علین وریولہ دے خلاف پہلی میٹن سکیفے ہوئی ہے ازی مومنہ نے نہ پہلی میٹن مننے نہ آج دی مننے تے جے کسنو علم حیضہ کیتی کھلا ہے تے گورنمنٹ کل منظوری ہونا دے زیمیں مباس واس تے میں مولا علی دا نوکر حاضر ہاں لیکن لیکن ایک میری شرطے ملکو بار ہے نا جگہ شرطے ہوئے کہ اسی عدالت اچھا کھو تاں جی تے اکھو حاضر و ماں دے میری شرطے ہوئے جے ازان اچھ میں علین و علین اللہ انہلیہ کتابہ چھو بخوا دیتا پھر پاکستان دی کسے مسیط میں چھو بغیر ملایت دی ازان نہیں ہوئے حیدر، 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 ح پنجی کتابہ نے فقہ اور حدیث دی ہیں اہل سنت پرامہ دی کتاب اصلافہ فی عمر الخلافہ عبداللہ مراغی مصری حنفی ستویں سجیدہ محدث شیعہ دی کتاب آقا شرازی جلد انی صفہ تین سو چوتھی ورکہ دا کباب پاسا چوتھی ستر بیرودہ چھاپا ہے شیعہ سنی بھائیو پاک مصطفیٰ دی حیاتِ طیبہ لیڑی سلمان رضی اللہ تعالی نے انہوں نے ازان دیتی اپنی ازان پڑھے امیر المومنین و امام المتقین علیہ و لی اللہ کچھ بندے حضور کو ٹور گئے انہوں نے کہا سرکار ازان میں چیزہ بھا ہو گیا اضافہ کائنات رسول فرمایا اماویتن یوم غدیر خمن تیرے میرے نبی فرمایا مسلمانوں میرا غدیر والا اعلان بھول گئے بانکن تو مولا دا مقصد یہ سی جتے جتے مجھ مصطفیٰ دا اقرار ہووے اوٹھے اوٹھے میرے میرے حیدر اقرار دا اقرار بھی بسم اللہ بابا جی پورے ملک پورے ورڈ اچھی ولایت میں تقریر اس واسطے کرنا شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں لیکن کچھ خارجی ناس بھی ہیں علیہ و لیولہ دا ذکر سونکے انہ دا موہ انجو جاندہ ہے جی میں جنا نہیں روسکے پے کے ناس گئی ہے شیعہ سنی علی تو ولی مندے ہو نا ساری سنی پنجابی چلی کہیں انہیں علی اللہ دا ولیہ سنگا ایسے طرح حضرت عبوزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پاک مصطفیٰ دی حیات تیبہ ویچی علی انہوں نے ولی اللہ علی ازان دیتی پھر کچھ بندیاں نے چہرے لے گئے گزات آنے ہو شیعہ سنی بھائیو علی انہوں نے ولی اللہ سنگا جی دا چہرہ کھیل جائے وہ سویرے اٹھ کے مان دا شکریہ دا کرے امانت اچھ خیانت نہیں کی تھی علی انہوں نے ولی اللہ دا ذکر سنگا جی دی موہ دیاں ڈیاں اڑے جانا سمجھو دال میں کچھ کارا کا ظلوات پڑے باواز بلندرد کرا رہا توجہ ہے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سہراوے چپتے کھا کے علین ولی اللہ علی ازان نہ دیتی ابوزر نے ازان دیتی پھر لوگا شکایت لائی ازان ویچ اضافہ ہو گیا تیرے میرے نبی فرمایا تیرے میرے نبی فرمایا نیل گوہ آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایا کیا نہیں غبارلود زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو عبوزر سے زیادہ سچا ہو گجرات عبوزر کیوں سچا ہے کہ انہیں ازان ویچلی الوری لا پڑے ہیں ایدہ مفہوم مخالف کی ہے جڑا ازان ویچلی الوری لا پڑے او جہ جہا سچا کوئی نہیں جڑا ازان ویچلی الوری لا دکھنا میٹ کانکر او جہا دیا کوڑا کوئی نہیں کوڑی مانا پوٹا بسم اللہ بسم اللہ تو آج ازانہ دی بات کیا کرنا خود مولا علی اپنی ازان ویچہ اپنی ولایتی کے وحیدی اگلی آیت بھی سن لو دوتے نہ آئیتا تھکے تھے نہیں نا بیٹھے اے دس ماں پا رہا ہے سورہ توبہ ہے آیت نمبر تین خالق فرمایا وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَنَّاسِ يَوْمِ الْحَجَّلِ اَكْبَرِ يَوْمِ الْحَجَّلِ اَكْبَرِ يَوْمِ الْحَجَّلِ اَكْبَرِ اَنَ اللَّهَ بَرِيُّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهِ آیت دا ترجمہ حاج کے بڑے دین اللہ رسول کی طرف سے ایک آزان ہے شیعہ دی کتاب تحصیل نورس اکلائن ہے میرے اہل سنت پرامہ دی کتاب ہے تفسیر دور منصور علامہ جلال ابن سمجھتی تمام شیعہ سنی علماء اباد درج کر دینے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تین میں چوتھے امام فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر تین میں جو لفظ آزان آیا ہے آزان سے مراد میرا دادا علی ابن عبی طالب ہے اے بندے آج مولا علی دی ولای دے خلا میٹ گاں پہ کر دینے اے مولوی بھروکی نو پوچھو تیرا اٹھویں نامی صدی دا مفسر جڑا ہے او تفسیر دور منصورچ لکھ دا ہے ازان ہے ہی علی علی مجسم ازان تے جدو علی مجسم ازان ہے تے وہ ازان کے دیئے جدے چہیدر کرار دا نانے اسے طرح اٹھار میں پارے سورہ نور دی آیت نمبر اکتالیچ اللہ فرمایا اللہ فرمایا اللہ فرمایا جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑتی ہے اور پریندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے پریندیاں نے بھی پتا ہے عبادت میں کرنی ہے تمہیں جو ہے اس آئے دی تفسیر وے کتاب التوحید شیخ صدو صفحہ دو سو پان تبہ تحران مولا علی پاک فرمایا آسمان تے اللہ دا ایک فرشتہ مرگ دی شکل دا او ککڑ مولا علی پاک دا فرما نے او مرگنما فرشتے دی سر دی ٹوپی کل گئی عرش الہی نمس کر دی مرگنما فرشتے دے پیران دے پنجے ساتھ زمینہ تھلے پتار جگڑنے ہوئے مرگنما فرشتے دا ایک پار برف دا بنیا دوسرا آگ دا بنیا کل ماہ حادر وقتو سلا جدو نماز دا ٹائم ہوندہ ہے مرگنما فرشتہ اپنے دو میں پر پھڑ پھڑاندہ ہے دو میں پر پھڑ پھڑاندہ ہے برف بھالا پر آگ والے پر نو بھجاندہ نہیں آگ والے پر برف والے پر نو پگلاندہ نہیں مولا علی پاک فرمایا اپنی کل گئی عرش الہی نرماز کر کے پیران دے پنجے ساتھ زمینہ تھلے گڑ کے مکمل طاقت اور جرتنا آسمان تیرا فرشتہ اذان دے دا اہتی اذان میں تمہیں یدین ولی اہتی ہے آگ والے پاک فرمایا آگ والے پاک فرمایا انا وسیعہ خیرل وسیعہ مولا علی پاک فرمایا جی صبح راہ دماغ میں درد لگی یہ کلیپ سوڑ ایسا سوال ہے ہی نہیں جڑا مذہب شیعہ تھی ہویا ہوئی تھی ایسا جواب نہ دیتا ہوئی اور اے زین نشین کر لو سرزمین پاکستان کسے ملوانی نے ملوانا جام کے چٹیا نہیں جڑا میرے سامنے آکے میرے مذہب دا مزاکھ اڑا آکے لوڑیا پاندھا کاتا ہوں گیا توجہ ہے نا ایڑا فرشتہ آسمان تی ازان دیندھا ہے اوز دی ازان ویچ تیسری گواہ یہ فرمانے ولیاں دے ولی مولا علی دا آو بسم اللہ زیوکار مداخانہ علمہ کو اوز دی ازان دیندھا ہے اوز دی ازان ویچ علی ان اوز دی ازان ویچ علی ان جڑے کہندے نے علی ان ولی اللہ پڑھنا لے مشرق نے غالی نے نسحری نے نسحری نے غالی نے مشرق نے مشرقہ مان دیا پتراؤ جڑا آسمان تی فرشتہ علی ان ولی علی ازان دیندھا ہے ہوئی غالی ہے میں ایک غال دی ملک والے آلے ہوں مزاہت کر دیا سارے زمین پاکستان چھ شیئیاں چھ کوئی مشرق نہیں شیئیاں چھ کوئی غالی نہیں شیئیاں چھ کوئی نسحری نہیں اے مقصرین دی بدماشی ہے جڑے علی ان ولی اللہ پڑھنا لے نوں غالی نسحری تے مشرق کئی دن وڑے تو وڑا ملانگے گجرانے دا ہے یا ناتا اس دا ہے وڑے تو وڑا ملانگے گجرانے دا ہے گجرانے دا ہے تیرا رجمنا دا ہے مولا دی احمد تے خوشی کار دا ہے مولا دی برث دے تے وگر علی ان ولی اللہ سمجھ جاتے برث دے کیوں منا دا اللہ تے لام جلی تے لام جولا دے وڑے تو وڑا ملانگے پاکستان اکیمہ رمضان نوں زنجیرزنی کار دا ہے مولا علی دے پاک تابوت نوں کندہ دن دا ہے غمیں معصوم بیچ زنجیرزنی کار دا ہے تیرا رجم نوں پاکستان بیچ شیعہ دا مولا علی دی احمد تے خوشی کرنا اکیمہ رمضان نوں مولا علی دے تابوت نوں کندہ دےنا اے زباد دلیل عزیشیہ علی اللہ نے کہنے علی ان ولی اللہ کہنے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ اے گجرات آلے تو انداز نہ باوجید بابا جی پاکستان اچھ کوئی نسیری کوئی نہیں ہے اے نسیری جنے لبنہ شام ٹور جائے بابا جی شام اچھ نا بھائی عمزہ اے گالی یاد رکھنا لی شام اچھ جڑے نسیری نے نا بچہ جامدہ پاڑی تو تھلے سٹھ دن دنے علی دے ہیں تے باچ جا اے پاکستان اچھ کوئی ہے جڑا جامدہ باڑ پاڑی سلوات پڑے بابا دے بلان درد گھراتا بڑی اے تھے کوئی نسیری شہری نہیں شیئے کوئی مشرق نہیں کوئی غالی شاہ نہیں حضی علی اللہ نہیں کہیں دے علی ان اٹھوہ پارہ سورہ عراف آیت نمبر چتالی یہ آیت سنا کے پھر میں بھائی اوراں دے سوال دا جواب دے دیں سورہ عراف آیت نمبر چتالی قیدہ ترجمہ قیامت والدین ایک موزن ازان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی ظالموں پر خدا کی شاہ جی ایک بندہ کہنے لگا توڑا بھی کوئی مذہب ہے میں کہا ساڑے مذہب نکی ہویا ہے توڑا بھی کوئی مذہب ہے تُسی لانتا پان دیو لانتا لانتا پانا شریف ہندہ کام میں میں کہا اللہ قرآنت لانتا پاندہ اللہ شریف نہیں اللہ کہنے چھوٹے ہیں تے لانتا اللہ کہنے فاسکاں تے لانتا اللہ کہنے گھاسوباں تے لانتا جڑا کسے دا حق کھائے اور دے تے لانتا جڑا رسول دی دی دا حق کھائے آیت ترجمہ قیامت والدین ایک موزن ازان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی لانت ساڑھی شیعہ دی کتاب تفسیر مجمل بیان اہل سنت پرامہ دی کتاب میرے حتوے چے یہ نابی المودت جلدنا بردی دو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو ترجمان القرآن حبر علماء شیعہ دا وحوالہ دیتا ہے تے اہل سنت دی کتاب حتوے چے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی اپنے انجام کو پہن جائیں گے جنتیوں دوستیوں کے درمیان جو کھڑا ہو کر ازان دے گا حیدر کرار ہوگا مولا علیہ اپنی ازانت کی آکھن دے مولا علیہ فرمان دے ہر اس شخص پر خدا کی لانت ہے جس نے بری ولایت کو چھوڑ دیا گجرات آلے ہو علیہ ولیہ دے خلاف لوگ کان فرنسہ میٹ گا آج پہ کاردے نے لانتیں ناتیں چودہ سو سار پہ لاندی پہ گئی ہے توجہ ہے باقی بھائیوں رہاں پوچھے آکے حضرت ابو طالب عمران علیہ السلام متولی کعبہ ساکی حجات نگاہ بان مصطفیٰ نکاہ خان مصطفیٰ انہوں لوگ ماندے نہیں انہوں نے عظمت دے کائل کوئی نہیں کچھ بات بخت ایسے نہیں دنیا تے اللہ نے کوئی نہیں ماندے کوئی رسول نے بھی ماندے اللہ رسول دے منکر نے تے وہ تے کوئی چبل سرکارے ابو طالب دے بارے بھکواس کرے تے سکی کیا سکنے ہیں اللہ رسول دے بھی تے منکر لگے پھر دے لیکن گال اتنی ہے وہ دو چار روایتہ نے میں سنا دینا جیدی وجہ تو کہیں دینے حضرت ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا وہ پہلی روایت ہے ابو خاری شریف اچھے بابو کی ساتھی ابھی طالب ہے کہ میں دو منٹہ چھال دے نہ مسلے دا بھائی جی سنے ہیں تو سا سوال کیتے ہیں تو روایت انسید بن المسیب نبی ہے مسیب روایت کر دے اپنے ابے حضن تو مسیب روایت کر دے اپنے ابے حضن تو کہ ابو طالب دا آخری وقت سی تے ادھا اببہ کہیں دے میں کوڑ بیٹھا حضن تے نبیہ کیا چاچا پڑ کلمہ پڑ کلمہ چاچا پڑ تے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا یہ گجرات علیہ روایت کی دیئے حضن دی جڑا مسیب دا اببہ ہے سعید بن مسیب یعنی مسیب تیو دا اببہ حضن او مسلمان ہوئے ہیں آٹھے ہجرینو جدو مکہ فتا ہوئے ہیں تے بھائی جی حضرت ابو طالب امران علیہ السلام دا بھی سال ہوئے ہیں فوت ہوئے ہیں ہجرت تو تین سال پہلے آٹھے تے تین نا گیارہ میں شرک تو لے کے گرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اس مفتی نو مو مگے نام دے آنگا جیڑا وفاتی ابو طالب دے بھی لے مسیب تے ہو دے اببہ حضن نو کوڑ ثابت کر جے میرا پیاؤ لگا تے جے ثابت نہ کر سکیا تے تھوڑا تھوڑا میں یودہ لگا اپلی روایت ہے پڑھ دے جے بخاری دی ہے وہ منافقہ نہیں کری گیا نا تو مسیب آپ نے اببہ حضن کو لے روایت کر دا ہے تے مسیب تے اوزن وہاں دے نے کوڑ بیٹے سا ابو طالب کلمانی پڑھیا وہ دوں آپ کافر سان کافران دی روایت تو مان دے ہوتے رسول دا سلوات پڑھا ہے باب آدم نمدان کرا وہاں دے روایت پڑھا ہے وہاں دوں آپ مسلمان نہیں سنو وہتے آٹھے جری تو باہد ہے ہر کتب رجال چھ مل جائے گا توان مسید ایک روایت ہے دوسری روایت ہے اہل سنت پانید کتاب اچھے حضرت ابو رہرہ دی کہ ابو طالب نے کرنا نہیں پڑھیا لیکن حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ وہ مسلمان ہوئے ہیں جنگ خیبر تو بعد تیتین سال پہلے ہجرت تو حضرت ابو طالب اسلام دی وفات ہوگی ساتھ تین دس کوئی وفاتی ابو طالب دے یارہ سال بعد مسلمان ہویا کوئی دس سال بعد مسلمان ہویا یہ تے آپ پہلے ہیں یہ آپ بے سنتے ہیں سلوات پڑھیں باب آدم نمدان کرا یا آپ ہی مسلمان نہیں زانتے مسلمان آئے نا دی روایت نا لے سیدان دے دادے نو کافر پہ کئی نا کوئی ہے یا کر حضرت ابو طالب نو پول کے کافر یا جنمین آکین کی در ساری نسل تیری کافر نا ہوگا تیسری روایت تے اہل سنت پرامانیہ کتابہ جا عبداللہ ابن عباس تھی جی دو حضرت ابو طالب عمران علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے عبداللہ ابنے باس ہو تو چھلے دے بھی نہیں سا پچھلا زمین دے ہو چاری دن پورے نہیں سا نہ ہوئی چاری دن پورے نہیں ہوئی ایک آیت بھی پڑی جان دیا ہے آپ عذر کاری نا درس قرآن دے بانے حضرت ابو طالب نو پاونک دے نہیں میں ماں صدا دنیا جتیاں دا نہ ہوکا ماں تنیا دی پیرانی شاک لیکن جن ابو طالب دے ویڑے یار مہلی نظرنال بھی کھیر نا میں قرآن و حدیث لائے کے وہ دنیا ناسا پانشڑنیا اے گجرات آلے ہوئے اے آفذ کاری نا درس قرآن دے بانے وہ سورہ کا سجدی ایک آیت پڑھ دینے کہ ابو طالب نے کلمہ نا پڑھا آتے آیت نازل ہوئی اِنَّا کَلَا تَعْدِمَنَا بَبْتَبْرَاكِنَّا لَجَعْدِمَنِ یا اللہ کیا سونے آرزولہ تُو جنہوں چاہے جی تیرا محبوب ہے انہوں ہدایت نہیں کر سکتا اللہ جسنہوں چاہے ہدایت کر دا اس آیتنا توبہ نظم اللہ حضرت ابو طالب عمران غیر مسلم ثابت نہیں ہندے محبوب ہے رسول ثابت نہیں یہ جڑی آیت پڑھی جاندی ہے ابو طالب نے کلمہ نا پڑھے آتے اے سورہ قصص دی آیت نازل ہوئی اور چلیا کوئی تعلیم آسل کار دے تعلیم تے نو آنی سکھ دی انہ مدینہ تُلِم مِن بَعْدِين وَابُحَا تو مدینہ تُلِم دا بھو ای چھڑ گئی ہیں تے ٹکرہ ماردہ رہتے نو کئی لبنہ کا یہ جڑی سورہ قصص دی آیت وفات ابو طالب دے چار سار بعد مدینہ نازل ہوئی یہ توبہ نظم اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نوگر کعفر ثابت کرنا سی تے اے آیت جڑی ہے او تے مکہی نازل ہوں دی چار سال آئیت اڑی کڑے گار ویچ رہی لو جی توہاں سوال کیتا ہے چار چیزن میرے کہنے دا مطلب ہے کہ عزرت عبدالمطلب جڑے نے اب سرکار عزرت عبداللہ اے مسلمان کرا نہ ہوکے کہ حسنوں کی دا جڑے نے عبداللہ عزرت ابو طالب سکے پاہی ہوکے کہ حسنوں کی دا جڑے نے ایک نو پیان دینے مسلمان ایک دا آن دینے کافر جی بیٹھ جتا سنیے توجہ ہے نا اے تو انہوں گل سمجھ آگئی ہے نا اے جڑے میں کہتی ہے سرکار عبداللہ اسلام نو جڑے کافر کہنے دینے بیٹھو اے میں تو اندہ سے ہے نا ایک مسیب روایت کر دے اپنے ابے حسن کو لوں وہ یارہ سال بعد مسلمان ہویا ہے دوسری عزرت عبداللہ رہرہ دی روایت تھی وہ دس سال بعد مسلمان ہویا ہے تیسری روایت ہو دی چھڑے دا بھی نہیں سی چوتھی جڑی آیت پڑی جاندی فاتح ابو طالب دے باد نازل ہوئی اے تو آڑی میری سانجی ماں حضرت عشر عزیلہ تعالیٰ نے فرمانیا سورہ قصص دی آیت جڑی ہے اے جی تو نازل ہوئی اما انا ماں نبی فلحاف میں رسول دے نارسان لیف ویچ اے گرمیا لی آیت نہیں اے تندان لی آیت شاہ جی اے مفتی کہن دا اے ابو طالب کلمہ نہ پڑے آتا سورہ قصص دی آیت نازل ہوئی امی جان حضرت عیشہ فرمانیاں نے اے آیت نازل ہوئی لیف ویچ اے مفتی بغیرد بھی منیے مان سلوات پڑے باواز برمداد کراتا بچے چلو میں اختصار کرنا زیادہ انتظار نہیں کرانا آپ زیوکار مداخان ہوں لیکن اے گلہ ضروری نہیں ذرا دیکھو اے سرکار عبداللہ علیہ السلام بھی مومن ہیں جی سرکار عبدالمتلب علیہ السلام بھی مومن ہیں سرکار عبداللہ علیہ السلام بھی مومن جنابِ سیدہ آمنہ بھی مومن ہیں اے اے دیتے کوئی ڈیڑھ کہنٹا بیس پھر کیسے بھی کرنگے لیکن فیلال میں اے تھوڑا جیا میں خدمتیں چرز کرنا یہ سرکار عبدالمت persec سرکار عبداللہ علیہ السلام جنابِ سیدہ آمنہ حضرتِ عبداللہ علیہ السلام اسلام یہ سب دینِ عبراہیمی تیسن سب مسلمان ٹھیک ہے نا اینہ چو کوئی بھی کسے بودپرست نہیں اینہ چو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو توبہ نوز بلا توبہ نوز بلا یہ سارے نکال نہ لائے لے دنیا تے تے قرآن دنوں ہتھان تے چاہ کے کئی نہ گجراتا لے ہو اے صداد دا پاک خاندان ہوئے کہ ہمیشہ جائز تے نکال دے تریکھے نال بظاہر دنیا تے آئے لے تے اینہ دی بڑی عظمت دی گال لے اے بنو حاشم خاندان دے لاوا عرب دے کسے قبیل تے وچھ نکال دا رواجی کوئی نہیں سکے ہاں جی تے انشاءاللہ میں چھ دسمبر نو میں آجری دینی نا صاحب لکو اوٹھے آج آج جائے جے میں تفصیلا پھر والدین تے گفتگو کرنگا جی تے مالک ہر علین و ولیلہ پڑھنا لے عزدار ماتن دی حفاظت فرمائے سوال جنہیں مرضی کر لو اور جوابات بھی دین واسطے حاضر ہیں لیکن آلِ رسول دے جنگڑاں ویچھ رولندہ ارمان گڑھا ہے اوہ سانو ہے مودتِ اہلِ بیت توحید و رسالت و بعد بابِ علی دی حفاظت دی ولایت دی حفاظت کر دیا جڑا پہنچئے آنو محمد دی ماں یکم سفرنو یزید دربار ویچ سانی زہرہ فرمایا یزید نکی پتہ تیرے سامنے کون کھڑی تیرے دربار ویچ یاہیہ بن زکریہ نبیدی کا برہ ہے میں اشارہ کراؤں ٹھیک ہے میرے فضائل پڑے اے یزید شراب دنے نشے ویچ دھوتا ہے دو منٹ میں عبادت کرنی ہے پھر زیوکار مداف خان کتاب کرنی ہے کور با شروں دے الچی بیٹھا سی یزید نو پوچھ دیا کنہ نو قتل کی تا ملون بول کے کہن دیا چند باغی مارے اس ویلے نواسی رسول آلیا بی بی فرمایا فیضا میرے گو پیچھے ہٹ جا بایدر شاہ جی علمدار شاہ جی سعیدان دی خدمت مردان چوہی نہیں کسے نہیں کیتی جتنی عورت ذات ہو کے فیضا سلام دانیا خدمت کی تھی شاید اگے میں کدھی یہ روایت نہیں سنائی آج میں سنان لگا میں ایک جگہ پڑے ہے نبی پاک اپنی زندگی ویچی فرمایا فیضا اپنیاں تین دعامہ دس ہونے کو بورن دیا تو باوہ جی دسا جناب فیضا سلام علیہ پہلی دعا کریم گئی جناب فیضا سلام علیہ فرمایا میری پہلی دعائے وے یا رسول اللہ جدو دو میں بھینڈ برا کربلا جان میں زندہ ہوں فرمایا فیضا تری دعا قبول ہو میری دوسری دعائے وے سرف میں زندہ نہ ہوں کربلا نہ نہ ہوں فرمایا فیضا تری دوسری دعا وے قبول ہو میری تیسری دعائے وے کہ شام دے دربار وے چمہ توڑی دھیدہ پردہ بان کے کھڑی ہو سا فرمایا تیسری دعا بھی قبول ہو بال سردے سارے سفید ہیں ضعیف ناتواں کا مزور ہے نا لیکن دربار یزید اچھ پردہ بان کے کھڑی رہی لیکن یزید ملون جی دعا کھنے چند باگی مارے نواسی رسول فرمایا میں نواسی رسول ان دن آتے حکم دیں نہیں میری اگو پیچھے ہٹ جاؤ آج میں دربار اچھ دستنا میرا عویر حسین باگی نہیں نمازی کو پرسک گجراتہ لے والی امیلہ پڑنا لے اماماتوی اور ازادار ثانی ہزارہ خطبہ شروع کیتا ہے نبی دا ایک نبینا صحابی کھڑا ہو کے کہیں دا مسلمانوں میں دس ہو علیدہ کھیڑا پتر دربار وے چاہے لوگا کے شکر کر تیریاں آکھا نہیں علیدہ پتر نہیں علیدہ دھی دربار وے چھتبے پر پڑھ دی آخری گالے وقدہ امام تو آڈا میرا پرسہ قبول کرے تھوڑی دیر تو بعد یزید لانتی بول کے کہیں دے تو حسین دی پہنے تیرے تے بڑیاں مصیبت آئیں یعنی دس ساب تو زیادہ تیرے تے مصیبت کڑی جگہتی آئی بکا بکان شدیدن تھاڑا مار کے رونی انواسی رسول شیعہ سنی پھائیو فرمایا جرد علی دوا کے مخاطبتو یزید ساب تو زیادہ میرے تے مصیبت یہ آئیے بیٹی علی دی ہوگے تیرے جی شرابی نلگال کرنی پہنے اللہ علانت اللہ علالقوم ظالمین سیالم اللذین ظلم ایامن خلبین یان خلبین